ویلنٹائنز ڈی کو آخر اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے میرا بھائی اس کا سیدھا سا سادھا سا جواب یہ ہے پیسہ میرا بھائی پیسہ جہاں پیسہ ہے وہاں امپورٹنس دی ہی جاتی ہے کورپریٹ ورلڈ کا یہی طریقہ ہے یہی اصول ہے یہی نیم ہے کہ جہاں پیسہ ہے وہی پر کورپریشنز پیسے لگاتی ہیں اس سال کا میں آپ کو بتاتا ہوں صرف اس سال کا صرف امریکہ میں ویلنٹائنز ڈی پہ 26 بلین ڈالرز یعنی کہ 26 ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے اور ان میں سے بہت سار اماؤنٹ already خرچ کیا جا چکا ہے اور یہ پچھلے سال سے دو ارب ڈالر زیادہ مالیت خرچ کی جا رہی ہے ویلنٹائنز ڈی پر پچھلے سال تو 24 ارب ڈالر خرچ کیے گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اماؤنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کو یہ کمپنیاں فروغ دے رہی ہیں کیونکہ ان کے پیسے بن رہے ہیں وہ کمپنیاں جن کے دیوالیاں نکل گئے تھے جن کی چیزیں کوئی خریدنا نہیں تھا انہوں نے ان چیزوں کو زیادہ بڑھ ہوا دیا ہے مثال کے طور پر ہال مارک اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ٹائم پر بہت سارے پرموشن رنگ کیے جاتے ہیں بہت سارے پروڈکٹس آپ کو جو ہے وہ للچائے جاتے ہیں کہ آپ انہیں خریدیں اور پھر خرید کر دیں اور پھر عورتوں کی طرف سے خاص پریشر جو ہے وہ بنتا ہے بیویاں شہروں سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ ویلنٹائنز ڈے کے اوپر کچھ الگ کریں گے کچھ نیا کریں گے کچھ ڈیفرنٹ دیں گے پہلے تو صرف اینیورسری ڈے کے گفت ہوتے تھے اب ویلنٹائن ڈے کا بھی گفت ہوتا ہے اور نہ دینے کے اوپر جو ہے ایک عجیب سی ایک رد عمل ہوتا ہے ایمین یہ تمام خرافات گھروں میں داخل کی گئی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے محبت سے پیار سے ان کو خام خامے ایموشنل بلیک میل کا ذریعہ بنایا گیا ہے اور ان کی اگر آپ پیچھے جائیں نا ان کی اصل بھی کوئی نہیں ہے ان کی اصل کے اوپر سوائے کہانیوں کے اور کچھ نہیں ہے مقصد یہاں پہ at the end of the day کیا ہے پیسہ 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 اور پیسہ اگر آپ بھی بزنس minded ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک بزنس opportunity آ رہی ہے آپ بھی اس کو فروغ دیں گے کیوں نہیں دیں گے آپ marketing پہ پیسے لگائیں گے اس کی sale پہ پیسے لگائیں گے آپ اس کی production پہ پیسے لگائیں گے آپ make sure کریں گے کہ supply chain اس کی بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے ہو سکتا ہے آپ جا کے اپنی پوری supply chain buy کر لیں آپ کوشش کریں گے کہ کم market میں کچھ نیا آئے competitive advantage جو ہے اس کو آپ exploit بھی کریں گے اپنی آپ weaknesses کو ختم کر کے اپنی strengths کو پہ concentrate کریں گے threats کو eliminate کریں گے یا overcome کرنے کی کوشش کریں گے opportunities نئی نئی دیکھیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں business world کا حصہ ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے زیادہ دیندار یا کم دیندار ہونے سے اب سوال آتا ہے کہ ویلن جائن ڈے کو جو اتنی زیادہ اس سے منایا جاتا ہے تو میں نے آپ کو اس کا reason بتا دیا کہ اس کے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے اور ایک hype create کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو mentally train کیا گیا ہے brainwash کیا گیا ہے school life سے میڈیا کے ذریعے celebrities کے ذریعے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان celebrities کی ایک بہت زیادہ following ہے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ان celebrities نے آکے ٹی وی پر اپنے social media accounts پر یوٹیوب میں ایڈز میں مختلف جگہ پر اس چیز کو promote کیا ہے تو definitely ان کے followers جو ہیں وہ تو blind followers ہیں وہ اس راہ پر چل پڑتے ہیں اور یہ پھر دیکھتے تھوڑی ہیں ہمارے مسلمان کہ آیا اس کی گنجائش بھی ہے کہ نہیں ہے بس ایک میار بنا لیا ہے اور اگر آپ بات کریں تو آگے سے آپ کو کہتے ہیں آپ کو کیا خبر آپ لوگ کو ہر چیز کے ساتھ مسئلہ ہے ہر چیز میں آپ لوگ کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیتے ہیں کہ یہ منع ہے وہ منع ہے تو بھئی سارا سال اپنی بیوی کو تم توفہ دو اسی دن خاص کر کے کیوں دیتے ہو اسی دن خاص کر کے کیوں دیتے ہو بھئی یہ خاص کرنا تو کوئی چیز ہے نہیں نا اور اس کے اندر جس کے اندر ایک اور مذہبی پیشواہ کا رنگ بھی داخل ہو گیا ہے تو کسی اور مذہبی پیشواہ کو importance دینے والی بات ہو گئی ہے حالانکہ تمہارے پاس تو دین حق موجود ہے تم تو اسلام کے ماننے والے ہو تم تو اسلام پر کاربند ہو تو تمہیں کیا ضرورت کہ تم غیروں سے چیزیں آئیتن لیتے پھرو کیا تمہیں خوشی کے لمحات بھی گزارنے کیلئے غیروں سے ڈکٹیشن لینی پڑے گی کیا غیر تمہیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ کس دن کب بیوی کو کیا دینا ہے دیکھیں ہر سال چودہ فروری کو دنیا کے مختلف حصوں پہلے ہم کہتے تھے کہ بالخصوص مغربی ممالک اب ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری دنیا جہاں جہاں لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور وہ اس کو دے سکتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چوری چکاریاں کر کے بھی اسے کر رہے ہیں انفورچنیٹلی تو ویلنٹائن ڈے منانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس موقع کو محبت کا کوئی دن منا لیتے ہیں تو کوئی یہاں پہ کیک دے رہا ہے کوئی پھول دے رہا ہے کوئی توفے بھی دے رہا ہے اور یہ سب کچھ نصرانی پادری کرسچن پادری تھا ویلنٹائن اس کی یاد میں ہوتا ہے جس کے نام سے اس دن کو محصول کر دیا گیا ہے اچھا آداد و شمار کے اس بار سے اگر آپ دیکھیں نا تو اس دن صرف اگر آپ یہ جو گریٹنگ کارڈز ہوتے ہیں نا یہی کوئی پندرہ کروڑ سے بھی زیادہ گریٹنگ کارڈز صرف اس دن ایکسچینج ہوتے ہیں اس سے آپ اندازہ کریں کہ صرف گریٹنگ کارڈز کی یہ مارکٹ ہے تو فلاورز کی کیا مارکٹ ہوگی اور گفٹ کی کیا مارکٹ ہوگی اور پھر ہوتیل انڈسٹری جو چل رہی ہے کہ بھی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ ایک الگ انڈسٹری فروغ پا رہی ہے تو اب ویلنٹائن ڈے کے پیچھے کیا قانی ہے اس کے اندر قانی نہیں سر قانیاں ہیں آئیے آپ قانیاں بتاتے ہیں خود ان کو پتا نہیں ہے کہ کہانی اصل میں کیا تھی کیونکہ بیسیکلی تو کیتھلک چرچ ہے اس کی اپنی تاریخ میں کم از کم اس کی تین مختلف لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کہانی کو چھوڑا جاتا ہے تو بیسیکلی اس کی بنیاد جو ہے وہ کیتھلکس کرسچن میں بھی کیتھلکس کرسچن میں اچھا وہ تین افراد جو ہیں ان سب کے نام یا تو ویلنٹائن تھے یا ویلنٹینوس تھے اور ان تمام ہی نے اپنے نظریات اور اصولوں کی خاطر جان دے دی یعنی اس طرح آپ کو ڈرامٹائز کر کے یہ چیز بتائی جاتی ہے اچھا اب دیکھیں اس میں پہلی داستان کیا ایک داستان یہ ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں جب رونی بادشاہ کلاودیوس کو جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے میں مشکل ہوئی تو اس نے وجوہات پتہ لگانی شروع کی کیا وجہ ہے کہ کلاودیوس جو ہے وہ اپنے آرمی جو ہے اس کی جو گول ہے اس کو فلفل نہیں کر پا رہا اتنے لوگ نہیں آ رہے تو پتہ کرنے پر انیلیسس کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ شادی شدہ لوگ اپنے اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر جنگ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس نے جناب شادی پر ہی پابندی لگا دی لیکن ویلنٹائن پادری نے شاہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف خود خفیہ شادی کر لی بلکہ اور لوگوں کی شادیاں بھی کرانے لگا جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کیا اور چودہ فروری کو اسے پھانسی پچھا تاہم دیگر داستانی یہ بتاتی ہیں کہ ویلنٹائن کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس نے مسیحیوں کو رومیوں کی جیلوں سے فرار کروانے میں مدد اور یا اس میں کوشش کی تو جہاں ان مسیحیوں کو مارپیٹ اور تشد کا نشانہ جہاں پر بنایا جاتا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جیل سے بھگانے کے چکر میں اب آجائیں اس کی ایک تیسری کہانی رہا وہ یہ ہے کہ جیل میں قید پادری ویلنٹائن کو قید خانے کی جیلر کی کم عمر بیٹی سے عشق ہو گیا جو جیل میں سے ملنا آیا کرتی تھی پھانسی پانے سے پہلے اس نے جیلر کی بیٹی کو خط لکھا جس کے آخر میں لکھا تمہارا ویلنٹائن یہ واقعہ چودہ فروری دو سو ستر ایسوی کا ہے یہ طریقہ بعد میں محبت کرنے والوں میں رواج پا گیا اور وہ آج تک اس دن محبت کے اظہار کے لیے کارٹس کا تبادلہ کرتے ہیں تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ گردوں پیش کر رہی ہیں اور یہ کہانیاں جو ہیں یہ یوز بھی ہوتی ہیں انہیں بار بار آپ کو باور کروا کر یاد بھی کروایا جاتا ہے اور یہ کہانیاں دو سو ستر ایسوی سے لے کر آپ سے ریسنٹلی تک سترہ سو سال تک کہیں چھپی بھی تھیں یہ ایک دم منظر عام پر آئی ہیں کسی نے اسے ایکسپلوائٹ کیا اور پھر یہ پہلے گیا اچھا بعض لوگوں کی نزدیک محبت کرنے والے پریمیوں کا دن منانے کیلئے چودہ فروری کی تاریخ اس لیے متعین کی گئی کہ یہ ویلنٹائن کی موت کا دن ہے تام ایک دوسری روایت کے مطابق اس کو فروری کے مڈ میں یعنی وست میں منانے کی وجہ یہ ہے کہ رومی پندرہ فروری کو اپنے ایک دیوزہ لوپرکیلیا کے نام پر ایک سالانہ میلے کا انعقاد کیا کرتے تھے لہٰذا چرچ نے اس تاریخ کو ایک نئی مناسبت کے ساتھ مربوط کر دیا اور اسے دیوتا کے تصور سے آداد کر کے مسیحی پس منظر میں اسے ضب کر دیا روایت کے مطابق لوپرکیلیا میلے میں لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دیے جاتے تھے اور مرد بغیر دیکھے جس لڑکی کا نام نکالتے تھے وہی ان کی ساتھی بن جاتی اور بعض مرتبہ تو جیون ساتھی یعنی کہ شریک حیات بھی بن جاتی اسی طرح پانچویں صدی عیسوی کے اختتام پر اس تہوار کو چرچ کی جانب سے یعنی کلیسہ کی جانب سے ممنوع قرار دے دیا گیا کہ یہ تو رومیوں کا تہوار ہے اور پاپا روم پوپ گلاسیس نے چودہ فروری کے اس بےہودہ تہوار کو ویلنٹائن ڈے میں تبدیل کر دیا اگرکہ داستانوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویلنٹائن نے سب سے پہلے محبت کا رکعہ بھیجا لیکن عوامی سطح پر محبت کی عبارتیں تحریر کرنے کا رواج تو اب سے صرف چھے سو سال پرانا اس حوالے سے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر معلوم سب سے پرانا کارڈ وہ قصیدہ ہے جو چودہ سو پندرہ میں فرانسی شاعر شارلز جیوک آف آرلینس نے اپنی بیوی کو اس وقت لکھا جب وہ لندن ٹاور میں قید اینی وی کانیاں ہی کانیاں ہیں کانیاں ہی کانیاں ہیں the bottom line is at the end of the day it's a business opportunity at the end of the day it's a money making opportunity پیسے کا چکر ہے میرا بھائی دھندا ہے سب دھندا ہے گندا ہے پر دھندا ہے don't forget to like share comment and subscribe to Sayasad Qadri